بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین اکرامہ جو ٹھائیس دسمبر ہے اور دن ہے جمعیرات کا جو جو الیکشنز قریب آ رہے ہیں کھیل دلچسپ ہوتا جا رہا ہے سیاسی صورتحال میں افرا تفریح آ چکے اور اب تو اہم ملاقاتیں شروع ہونے کی خبریں بھی گردش کرنے لگے ہیں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے دراصل وہ ہوتا نہیں ہے ہوتا وہی کچھ ہے جو پسے پردہ تیہ کیا جاتا ہے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ہواوں کا رکھ کبھی بھی تبدیل ہو سکتا ہے آپ کے مخالص سمت میں چلنے والی ہوائیں کبھی بھی آپ کے حق میں چلنا شروع ہو جاتی ہے کیا پاکستان میں جاری سیاسی بہران ختم ہونے جا رہا ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کو اتنی ریزسٹنس کے بعد کوئی صلح کا پیغام بھیجا گیا ہے رات گئے کن دو اہم ترین ملاقاتوں کا چرچہ شہر اقتدار میں گردش کر رہے ہیں اگلے بہتر گھنٹوں میں کیا کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے اس حوالے سے میں آپ کو تمام تر تفصیلات بتا دیتا ہوں دوسری امپورٹنٹ خبر ہے نواز شریف کے حوالے سے دیکھئے میں کئی جنہوں سے آپ کو بتا رہا تھا کہ سینئر صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف بہت برے طریقے سے پھنس گئے ہیں نواز شریف نے پاکستان آ کر غلطی کر دی لیکن اب پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے نواز شریف کے سب سے قریبی آدمی کی جانب سے کہ نواز شریف وزارت عظمہ کے امیدوار نہیں ہیں یعنی لندن سے وزارت عظمہ کی خواہش لے کر پاکستان آنے والے اب وزیراعظم کی دور سے باہر ہو چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر ایسی کون سی ڈیولپمنٹ سوئی ہیں جس نے نواز شریف کو وزیراعظم کی دور سے باہر کر دیا اس حوالے سے بھی آپ کو تفصیلات بتا دیتا ہوں دیکھئے پہلی امپورٹن بات جو آپ نے یاد رکھنی وہ یہ کہ ڈیل اور مذاکرات میں بہت فرق ہے ڈیل وہ ہے جو نواز شریف کر کے پاکستان سے گئے تھے ڈیل وہ ہے جس کے ذریعے نواز شریف اور مریم نواز شریف جیل سے باہر آئے تھے ڈیل وہ ہے جس کے ذریعے شباہ شریف وزیراعظم منے تھے ڈیل وہ ہے جس کے ذریعے پچھلے سولہ سترہ ماہ میں تمام تر سیاستدانوں کے کیسز معاف ہوئے نواز شریف سے لے کر آصف زرداری تمام لوگوں کے ڈیل کے ذریعے کیسز معاف ہوئے ڈیل وہ ہے جو پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے سیاستدان کرتے آ رہے دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف سے متعلق جو توقعات طاقتور اداروں نے لگائی تھی وہ توقعات پر پورا نہیں اترے وہ توقعات کیا تھی یعنی ہر شخص کا یہ خیال تھا کہ عمران خان جیل نہیں کار سکتا ہر فیصلہ ساز کا یہ خیال تھا کہ عمران خان جیل میں پہلے دن ہی ڈیل مانگیں گے تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر اتنا کریک ڈون کیا جائے گا کہ جماعت ٹوٹ جائے گی اور عمران خان ڈیل مانگنا شروع ہو جائیں گے لیکن ایک سو پینتالیس دن گزر جانے کے بعد حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کھڑے ہیں تحریک انصاف بھی کھڑی ہے اتنی فستائیت کے باوجود پاکستان میں سب سے زیادہ امیدواران تحریک انصاف کے سامنے آئے جنہوں نے کاغذت نامددگی جمع کروی میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں یہ بات کرتا ہوں کہ عمران خان نے جیل سے باہر آنا ہے یہ یاد رکھئے گا پاکستان تحریک انصاف نے بھی دوبارہ کھڑے ہونا ہے اس کرائسز نے ختم ہونا ہے عمران خان نے ساری زندگی جیل نہیں رہنا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ جو بدترین ریاستی کریک ڈاؤن جاری ہے یہ ساری زندگی نہیں رہے گا آخر کار اس کو ختم ہونا ہے اور اب اس کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے اور اب اس کے ختم ہونے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں پچھلے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے اندر اس حوالے سے کچھ بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے کئی دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ آخری کوشش تھی تحریک انصاف کو توڑنے کی دیکھئے عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو جیل میں ڈالا گیا یعنی جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کیا گیا کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف انتخابی عمل سے باہر ہو جائے کسی طریقے سے عمران خان انتخابی عمل سے باہر ہو جائیں بلے کا نشان لیا گیا لیکن جس ریزسٹنس کا سامنا پاکستان تحریک انصاف نے کیا جس حمد اور جررت کا مظہرہ عمران خان نے کیا وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں ملتا میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جررت اور بہادری کا ذکر آئے گا وہاں پر عمران خان کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کا نام آئے گا جو اس ٹین جیلو میں ہیں یاسمین راشد عمر سرف راز چیما میاں محمود رشید احجاز چودری سنن جعوید آلیہ حمزہ تیبہ راجہ مراد سعید حسان نیازی یعنی ایک لمبی فیرست ہے یہ تمام لوگوں نے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی تاریخ رکم کر دی ہے جنہوں نے ریاستی جبر برداشت کیا جعوید حاشمی ان لوگوں میں شامل ہیں انہوں نے ریاست کا جبر برداشت کیا عمران خان اور ان کے اب سر فرست لوگوں نے دے دی ہے وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تعلقات بہتر ہوں گے معاملات چلیں گے اگر نواز شریف اور طاقتور اداروں کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں نواز شریف نے اس وقت کے آر بی چیف کے خلاف جو کچھ مغلزات بکے تھے جو کچھ ادارے کے خلاف جو ہے وہ کام کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اگر اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں تو عمران خان کے بھی بہتر ہو سکتے ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ڈیل اور مذاکرات میں کیا فرق ہے کل ایک سینئر صحافی ہے شہر اقتدار میں فیاض راجہ انہوں نے ایک ٹوئٹ کیا اب وہ ٹوئٹ پہلے ملاحظہ فرمائیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ دو عام ترین ملاقاتیں کل رات کو شہر اقتدار میں کون سی ہوئی ہیں اور اگلے بہتر گھنٹوں میں کیا کوئی واقعی ڈیولپمنٹ ہونے کی اطلاعات یا خبریں گردش کر رہی ہیں پہلے آپ فیاض راجہ کا ٹوئٹ دیکھیں فیاض راجہ لکھتے ہیں امران خان سے ڈیل حاصل کرنے کی کوشش دیل صادق سنجرانی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر صدر علوی کے پاس پہنچے ہیں الیکشن کمیشن ممبران نے اڈیالا جیل پہنچ کر مگر فرد جرم آئید نہ کرنے کا پیغام دیا سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کیسز کو اگلے ہفتے تک لے گئی ہے ریٹرننگ افسر امران خان کے کاغذات نامزلگی کو تیس دسمبر تک لٹکائے گا اگلے بہتر گھنٹے انتہائی اہم ہیں اب فیاض راجہ نے اپنی ٹوئٹ کے اندر تین واقعات کا ذکر کیا ہے وہ تین واقعات کیا ہے پہلا واقعہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ٹیم امران خان سے اڈیالا جیل کے اندر تفتیش کر رہی ہے کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران نے امران خان کے اوپر فرد جم لگانا تھا لیکن وہ نہیں لگا یہ معاملہ پیر تک ملتبی ہو گیا دوسرا معاملہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں امران خان کی ناہلی کا اس پر بھی کل سماعت ہونی تھی لیکن ججز کی ادم موجودگی کی وجہ سے آج بینچ جو ہے وہ نہیں بن سکا امران خان کے کیشن پیر تک ملتبی ہو گیا جو لیول پلینگ فیلڈ کے متعلق درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس پر بھی آج سماعت ہونی تھی لیکن رات گئے اس کیس کو بھی ڈیلی کر دیا گیا اور اب اس کیس کی سماعت بھی سومبار کو ہونے جاری ہے تیسرا اہم معاملہ ہے ریٹرننگ افسر کے سامنے جو امران خان کے کاغذت نامزدگی جمع ہوئے اینے ایک سو بائیس لاہور میں اور میاں والی میں دونوں جو کاغذت ہیں امران خان کے وہ ابھی تک منظور نہیں ہوئے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی تیس دسمبر تک ملتبی ہو گئے یعنی اگلے بہتر گھنٹوں کے اندر کیا کوئی واقعی ایسی ڈیولپمنٹ ہونی ہے جس کے ذریعے امران خان کو یا تو منانے کی کوشش کی جاری ہو یا امران خان کو کوئی پیغان بیجا گیا ہو جس ملاقات کا ذکر فیاض راجہ نے اس اپنی ٹویٹ میں کیا صادق سنجرانی چیئرمن سینٹ کی ایوان صدر میں صدر عارف علوی سے ملاقات ہوئی کل ہی عارف علوی کی جانب سے ایک ٹویٹ بھی کیا گیا اس میں جو شام عمود قریشی کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے امید واران کے کاغذت نامزدگی چھینے جا رہے ہیں اس کی مضمت کی گئی یاد رکھئے گا کہ صدر مملکت عارف علوی اتنے دن سے خاموش تھے یعنی یہ صدر مملکت کو پانچ دن پہلے خیال نہیں آیا کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف ظلم جبر کو برداشت کر رہے ہیں جس طریقے سے پولیس ان کے کاغذت نامزدگی چھین رہی ہے اس کے باوجود کاغذت جمع کروا رہے ہیں کیا صدر مملکت نے اس ٹیم اس کی مضمت کی نہیں کی کل ہی کیوں مضمت کی گئی کل صادق سنجرانی کی ملاقات کے بعد ہی کیوں صدر مملکت عارف علوی ایکٹیو ہوئے اس حوالے سے شہر اقتدار میں بے شمار خبریں گردش کر رہی ہیں باخبر صاحبی جو مقتدر اداروں کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں بڑے انفارمڈ جنرلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پسے پردہ چل رہا ہے کیونکہ عمران خان نے جس قسم کی ریزسٹنس کی تحریک انصاف نے جس قسم کی ریزسٹنس کی اس ریزسٹنس کا اندازہ نہیں تھا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا نہ عمران خان کے سیاسی مخالفین کو اندازہ تھا نہ بند کمروں میں فیصلے کرنے والوں کو اندازہ تھا اس وجہ سے چیزیں اب آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہوئی ہیں کہا جاتا ہے کہ صادق سنجرانی اور عارف علوی کی ملاقات کے بعد کل رات کو یعنی بدھ اور جمعہ رات کی درمیانی شب شہر اقتدار میں ایک اور اہم ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں بھی عمران خان کے ساتھ معاملات بہتر کرنے کے حوالے سے کچھ چیزیں تیہ پائی ہیں وہ ملاقات کس کے حوالے سے ہیں پھر کسی وی لاغ میں آپ کو بتائیں گے کیونکہ ابھی انکنفرمڈ نیوز ہے اس وجہ سے میں انس پرسنیلٹی کا نام نہیں لے رہا بہرحال امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ جو حوالہ فیاض راجہ نے اپنی ٹوئٹ میں دن جن تین چیزوں کا دیا کم از کم ان تین چیزوں کو دیکھ کر مجھے فیاض راجہ کی خبر کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقہ ضرور لگتی ہے کیونکہ اچانت یہ تمام تر معاملات سومبار تک ملتوی ہو گئے عمران خان کے کاغذات کل منظور ہونے تھے یا مسترد ہونے تھے وہ تیس دیسمبر تک چلے گئے آج لیول تینگ فیلڈ کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتہائی اہم کیس کی سما تھی یہ معاملہ بھی سومبار تک ملتوی ہو گیا عمران خان الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں لڑ سکیں گے یہ معاملہ بھی سومبار تک ملتوی ہو گیا الیکشن کمیشن نے عمران خان کے اوپر فردے جم لگانی تھی یہ بھی نہیں لگی تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پیغام رسانی ضرور ہو دی ہے جو کہ کم از کم پاکستان میں جاری سیاسی بہران کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے لیکن آپ نے یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ ڈیل اور مذاکرات میں فرق ہے عمران خان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ڈیل کریں عمران خان مذاکرات کی پوزیشن میں ضرور ہے حبیب اکرم بڑے سینئر صحافی ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے ایک بات کہی تھی کہ عمران خان ڈیل کی پوزیشن سے بہت آگے نکل گئے ہیں اب شاید عمران خان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کسی سے ڈیل کرنا کیونکہ اب جو لاکھوں کروڑوں لوگ جو عمران خان سے امیدے لگائے بیٹھے ہیں وہ لوگ چاہیں گے تو عمران خان کو فیصلہ کریں گے عمران خان کے ساتھ ڈیل اب نہیں ہوگی مذاکرات ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں دوسری امپورٹن خبر ہے نواز شریف کے حوالے سے دیکھئے جو کچھ بھی ہوگا نواز شریف اقتدار میں نہیں آئیں گے یہ میں پہلے دن سے بات کر رہا ہوں کہ عمران خان اڈیلہ جین میں بیٹھ کر ایسے ایسے سرپرائزز دیں گے ایسی ایسے کارڈز کھیلیں گے کہ نواز شریف اقتدار کی دوڑ سے باہر ہو جائیں گے نواز شریف نے پوری کوشش کی پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو اقتدار کی دوڑ سے باہر کرنے کی انتخابی عمل سے باہر کرنے کی ان ہر پلان میں ناکام ہوئے دیکھئے نا بلے کا انتخابی نشان لے لیا گیا پاکستان تحریک انصاف نے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا اور تو اور پاکستان تحریک انصاف کے کئی امیدواران ہیں جن کے کاغذتیں نامزدگی کے اوپر اعتراض کیا جا رہا یعنی میں نے کل بھی رات کو ایک بات کہی تھی کہ خواجہ عاصف پچھلے تقریباً چالیس سال سے این اے سیونٹی ون سیال کورٹ سے انتخاب لڑتے آ رہے ہیں لیکن ایسی سیاست کے اوپر لانت ہے والدہ ریحانہ بی بی جو ہیں وہ این اے سیونٹی ون سے الیکشن لڑی ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے اطلاع آئی ہے کہ سیال کورٹ سے خواجہ عاصف صاحب جو ہیں وہ عثمان ڈار کی والدہ کے جو کاغذتیں نامزدگی ہیں اس کو چیلنج کرنے جارے ہیں عمران خان کے کاغذتیں نامزدگی چیلنج کر دیئے پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف نے کسی نون لیگ کے امیدوار کے کاغذ نامزدگی چیلنج نے کیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا پہلے دن سے یہ مقصد ہے کہ جو مقابلہ کرنا ہے وہ انتخابی میدان میں کیا جائے عوام فیصلہ کرے کہ کون ٹھیک ہے کون نہیں کس کو منتخب کرنا ہے کس کو نہیں اس حوالے سے نواز شریف وزارت عظمہ کی دور سے باہر ہو گئے ہیں یہ دعویٰ نواز شریف کے سب سے قریبی آدمی سینیٹر ارفان صدیقی نے کیا ہے ارفان صدیقی نے کل یہ بات کہی ہے کہ جناب وزیر آزم نواز شریف نہیں ہوں گے نواز شریف وزیر آزم کی دور سے باہر ہو چکے ہیں یہ آخری ٹائم پر فیصلہ کیا جائے گا کہ مسلم لیگنون کی جانب سے وزارت عظمہ کا امیدوار کون ہوگا آپ اندازہ کیجئے کہ نواز شریف کو پاکستان آ کر کتنا بڑا دھجکہ لگا پہلے نصر جوے صاحب نے یہ خبر دی تھی کہ نواز شریف کو فوری طور پر لندن روانا ہو جانا چاہیے حامد میر صاحب کئی جگہ پر یہ بات چیت کر چکے ہیں کہ نواز شریف کے لیے آئندہ آنے والے دن بہت مشکل ہے نواز شریف کو پاکستان سے واپس چلے جانا چاہیے اس طریقے سے محول نہیں ہے اب جس طریقے سے نواز شریف چھوڑ کے گئے اور اب عرفان صدیقی یعنی جو شریف خاندان کے گھر کے آدمی ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ نواز شریف وزارت عظمہ کی دور میں شامل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں نواز شریف کو سیاسی سیٹ بیک لگا ہے ایک سیاسی سیٹ بیک تو یہ ہے کہ عمران خان کو جو انتخابی میدان سے دور کرنا تھا اس میں شریف فیملی مسلمی قنون ناکام رہی عمران خان کی قانونی ٹیم کی زبردست حکمت عملی سے شریف فیملی کا یہ پلان کامیاب نہیں ہو سکا اب اسی وجہ سے نواز شریف انتخابی میدان سے بھاگ رہے ہیں الیکشن کمیشن اسی وجہ سے الیکشن ملتوی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان ہوگا تو الیکشن نہیں ہوگا اگر عمران خان نہیں ہوگا تو الیکشن بڑی آرام سے ہو جائے گا لیکن عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے آج دن تک 28 دسمبر ہے آج دن تک عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس کے ذریعے عمران خان اور تحریک انصاف کو انتخابی میدان سے دور کیا جائے کوشش بہت کی جارہی ہے لیکن ابھی تک کوئی راستہ نہیں مل سکا کہا تو یہ بھی جارہا ہے کہ مریم نواز شریف اور حمزہ شباز شریف کا پھڑا شروع ہو چکا ہے یعنی نون لیگ اندرونی اتنی انتشار کا شکار ہو چکی ہے اندرونی پھڑوں کا اتنا شکار ہو چکی ہے کہ ان کو عمران خان سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ خود آپس میں اتنا لڑ رہے ہیں کہ ان کو عمران خان کو ہرانا تو دور کی بات ہے کوئی ایک ایسا سیاستدار نہیں ہے پاکستان میں جو اس ٹیم عمران خان کا انتخابی میدان میں سامنا کر سکے بیران امپورٹن خبر یہ ہے کہ اگلے بہتر گھنٹوں کے اندر کیا کوئی بڑا بریک تھو ہو سکتا اور جو خوشائند ہوگا پاکستان کی سیاسی صورتحال کے لیے پاکستان میں جاری سیاسی بہران کو ختم کرنے کے حوالے سے یہ بریک تھو بہت کام آئے گا پاکستان میں اگر صاف اور شفاف انتخابات ہوتے ہیں پولٹیکل سٹیبلیٹی آتی ہے تو یہ پاکستان کی سیاسی صورتحال معاشی صورتحال امن و امان کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ایک سٹیپ ہوگا اگلے بہتر گھنٹوں میں کیا کچھ ہوگا میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا لیکن آپ نے یہ بات ضرور یاد دکھنی ہے کہ ڈیل اور مذاکرات میں بہت فرق ہے عمران خان ڈیل نہیں کریں گے البرتہ مذاکرات عمران خان کے ضرور ہوں گے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسو مذاکرات ضرور ہوں گے اور عمران خان میرٹ کے اوپر جہاں وہ مذاکرات کریں گے جو کہ سب کو کرنے چاہیے انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ